سورہ فاتحہ کا ورد کسرف سے کریں جن کے پاس فرصت ہو وہ سو بار سورہ فاتحہ کی تسبیح یومیاں کریں اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ جن کے پاس ٹائم کم ہو وہ چالیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے موت کے سوا ہر چیز کو رفع فرما دیتا ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں جناوت کریں استخفار کریں کسرف سے تسبیحات کریں اور اس سے گڑ گڑا کے مدد طلب کریں کرونا وغیرہ سے بچنے کا روحانی نسخہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وباو سے بچنے کے لئے تسبیح سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں دیکھی تسبیح سے مراد اللہ پاک کی بیان کرنا مثلا سبحان اللہ کہنا لہذا کرونا وائرس اور دیگر وباو سے بچنے کے خواہش مند کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے سلو علیہ العبید سلاللہ تعالی علیہ محمد یا رب المصطفیٰ جل جلال ہوا سلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عاشقان رسول کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما آمین مجاہن نبی جلمین سلاللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ الغبیب سلاللہ تعالی علیہ محمد ضرورت ہے درود پاک پڑھنا ہے آپ کسی بھی مسئلک سے ہیں کوئی بھی درشیہ پڑھیں متصرف پڑھیں درود ابراہیم پڑھیں تین دفعہ دوشیہ پڑھنا ہے سیدھے ہاتھ پہ دم کرنا ہے تین دفعہ دوشیہ پڑھنا ہے الٹے ہاتھ پہ دم کرنا ہے پھر تین دفعہ دوشیہ پڑھنا ہے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیڑ لیں اب ہم سکیں گے پہلا اسم آزم وہ ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یہ وائرس ہوا کے ذریعے سے پہلتا ہے تو یہ پڑھ کر آپ ایک ہزار دفعہ پڑھ کر ہوا میں دم کر سکتے ہیں یہ وائرس ہاتھ دھوتے وقت یہ جو وظیفہ ہے اس وائرس کو رکھنے کے لئے اسے آپ ہاتھ دھوتے وقت بھی پڑھیں اور یہ کپڑوں پہ دم کریں اپنے مویشیوں پہ دم کریں اپنے بچوں پہ دم کریں پڑھتے جائیں سو دفعہ پڑھیں آپ کوئی بھی کام کریں سو دفعہ پڑھیں بغیر گنتی پڑھیں یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیم کرونا وائرس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے اس کی مہربانی مانگے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام شامل کیجئے کہ یہ وائرس آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے کبھی بھی اصل نہ کریں پانے پینے تو اس پہ دم کریں یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم گیارہ مرتبہ اول آخر دروشیب کے ساتھ جب کھانا کھائیں اس سے پہلے ہی پڑھیں یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے اے ہمیشہ حیات رہنے والے یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے کھونا وائرس اس سے ہمیں بچا اور اس گزا کے ذریعے سے بھی اٹیک کرتا ہے یہ گزا کے ذریعے سے ہی شروع ہوتا اس پر ضرور پڑھ کر دم کریں اب میں آپ کو قرآن پاک کی وہ دعا بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ کھول کر آپ اس سے پڑھنے کی خوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں یہ دعا سادق آگز کے اوپر لکھ کے اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگائیے چاہیں تو مریض کو یہ زافران سے لکھ کر اس کا پانی پلائیے صرف ورصرف یہ تھے جن کو موت کا پتا تھا کہ مرنا ہے اگر کرونا وائرس آ گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے احتمام کرو جس کو کرونا وائرس ہوتا دیکھ لو کہ اس کو ہویا خدا نہ خواستا تو فوراً یہ دعا پڑھو فوراً جو کسی کو دیکھ کے پریشانی کو بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اسے اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا اور صبح شام کی دعاوں کا احتمام کرو اس کو تین دفعہ صبح پڑھو تین دفعہ شام پڑھو اللہ حفاظت فرمائے اور اگر پھر بھی خدا نہ خواستا کسی کو ہو جائے تو صبر کریں اللہ نے اسی طرح موت لکھی دی کیا ہو جائے گا اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ مر جائیں گے اوہ ویسے تو ڈرو کہ موت آنی ہے ویسے ویسے نہیں ڈر رہے ہیں ویسے ہی موت آنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسر سے یاد کرو کسر سے موت کو یاد کرو جب موت سامنے ہوگی میرے دوستوں آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنہ سے شروع ہوا جس کو کرونا کہتے ہیں وہ اتنی تیزے سے پھیلی ہے کہ چائنہ کے ساتھ احمد رفت بند ہو گئی ہے کربار بند ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے سعودی عرب نے عمر بند کر دیئے ہیں کسی کو عمر پر آنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے تو ہمارے نبی فرمایا تھے لا عدو فی الاسلام ایک تو ہمیں بنیاد بتائیے کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ لگتی نہیں وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے اسلام میں کوئی چھوٹ چھات کوئی نہیں لا عدو فی الاسلام دوسرا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا زندگی موسیقی دوسرا زندگی موسیقی